موسیقی اسلام علیکم اور ملکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے کمپیٹر کے یا لیپ ٹاپ کے انٹرنیٹ کو اپنے موبائل پر یوز کر سکتے ہو شیئر کر سکتے ہو کسی بھی اور ڈیوائس پر اور آپ کا اگر موبائل ہو یا کوئی اور کمپیٹر یا لیپ ٹاپ ہو کس طرح آپ اس کو شیئر کر کے اس پر یوز کر سکتے ہو وہ بھی بینا کسی سافٹوئر کے کوئی بھی سافٹوئر انسٹال کیے بغیر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی شیئر کنیکشن لیا ہوتا ہے بہت سے دوستوں نے مل کر کوئی ایک کنیکشن لیا ہوتا ہے تو آپ اس میں کیبل کی ثروح اس کو شیئر کر لیتے ہیں تو ایک کیبل تو ہم لے لیتے ہیں لیکن اس کیبل سے ہم کسی ایک ہی ڈیوائس پر انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں اپنے کسی کمپیٹر پر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو شیئر کرنا چاہیں گے تو آپ کو کوئی وائرلیس راوٹر لینا پڑے گا اس میں وہ کیبل لگانی پڑے گی تب آپ اس کو از ای وائرلیس یوز کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیوائس پر یوز کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس وائرلیس راوٹر نہیں ہے آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ کمپیٹر موجود ہے تو آپ بہت ہی آسانی سے اس کو شیئر کر سکتے ہو اپنے لیپ ٹاپ کو از ای وائرلیس راوٹر یوز کر سکتے ہو تو اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ کس طرح آپ اپنے انٹرنیٹ کو ڈیفرنٹ ڈیوائس پر شیئر کر سکتے ہو تو اس ویڈیو کا آخر تک دیکھتے رہی ہے پھر اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ میرے اس چینل پر میں اس طرح کی اور بھی لیٹیسٹ ٹپس این ٹرکس اور جو ٹیکنالوجیکل اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ ریگولری اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جب آپ سبسکرائب کر لوگے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہیں ہوگی تو چلیے فرنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے انٹرنیٹ کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے انٹرنیٹ کو اپنے موبائل پر یا کسی اوڈ ڈیوائس پر یوز کر سکتے ہیں تو فرنڈ اس کے لیے بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے اگر آپ ایک لیپ ٹپ یوز کر رہے ہیں تو میرا لیپ ٹپ اس وقت ایک وائرلیس سے کنیکٹڈ ہے اگر آپ کیبل یوز کر رہے یا وائرلیس کو یوز کر رہے ہو کوئی بھی انٹرنیٹ اگر آپ یوز کر رہے تو اس کو آپ شیئر کر سکتے ہو میں وائرلیس یوز کر رہا ہوں تو میں ابھی وائرلیس کو شیئر کر کے آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لیے آپ نے کرنا گیا ہے اپنے کمپیوٹر کی وینڈوز ٹین کی سیٹنگز کو اوپن کرنا ہے آپ یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہو سٹارٹ منیو میں جا کے اور یہاں سے بھی جا کے آل سیٹنگز میں جا کے اوپن کر سکتے ہو میں نے سیٹنگز اوپن کر لی یہاں سے آپ نے ڈون لینا ہے نیٹورک انٹرنیٹ نیٹورک انٹرنیٹ سیٹنگز کو میں نے اوپن کیا تو یہاں پہ سائیڈ پہ ڈیفرنٹ آپشنز آ رہے ہیں تو اگر آپ کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو موبائل ہارٹ سپارٹ کے نام سے ایک آپشن آ رہا ہے تو اگر آپ کی ونڈوز میں موبائل ہارٹ سپارٹ کا آپشن نہیں ہے تو اس کے مطلب ہے آپ کے پاس جو ونڈوز ٹین کی لیٹسٹ بیلڈ ہے آپ وہ یوز نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی ونڈوز ٹین کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا جب آپ اپنی ونڈوز ٹین کو اپ ڈیٹ کر لوگے تو آپ کے ساتھ پاس یہ اپشن آ جائے گا موبائل ہارٹ سپارٹ کا جب آپ اس کو اپن کر لوگے تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ اپشنز آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹورک نیم آپ کو اپنا نیٹورک نیم یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو پاسورڈ ہے وہ اپنی مرضی کا سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے میں ایڈیٹ پہ کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے ایک نیا اپشن اوپن ہو گیا یہاں سے آپ اس کو اپنی مرضی کا نام دے سکتے ہیں جس نام سے آپ کا وہ وائرلیس انٹرنیٹ شو ہوگا میں اس کو می لیپ ٹاپ کا نام دے دیتا ہوں پاسورڈ یہی رہنے دیتا ہوں سیو کر لیتا ہوں یہاں سے آپ اپنی مرضی کا ایڈیٹ کر کے اس کو سیو کر سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ چیک کر سکتے ہو اس وقت میں صرف وائرلیس یوز کر رہا ہوں اگر آپ پیپ کاس کیبل ہے تو یہاں سے جب آپ اس ایرو پہ کلک کرو گے تو آپ کے پاس اس کا ایترنیٹ کا جو ایڈاپٹر ہے اس کا اپشن بھی آ رہا ہوگا آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور سمپلی یہاں سے اوپر آن آف کا بٹن ہے یہاں سے ابھی یہ آف ہے اس کو آن پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو آن کرو گے تو آپ کے پاس اس طرح کی ایک ہارڈ سپاٹ کریئیٹ ہو جائے گی آپ کا انٹرنیٹ شیئر ہو جائے گا میں ابھی آپ کو موبائل پہ دکھاتا ہوں میرے موبائل کا وائی فائی آن ہے تو یہاں پہ آپ کو میں نے اس کو نام دیا تھا می لیپ ٹاپ تو می لیپ ٹاپ کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہو ایک انٹرنیٹ کنیکشن آ گیا اب اس پہ میں کلک کرتا ہوں اس کو میں نے پاسورڈ دیا تھا 12345678 تو میں یہاں پہ پاسورڈ انٹر کر دیتا ہوں تو یہ میں نے پاسورڈ انٹر کیا پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد میں کنیکشن پہ کلک کرتا ہوں تو میرا یہ کنیکشنگ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے موبائل پہ انٹرنیٹ کنیکشن ہو گیا تو اس طرح آپ بہت ہی آسانی سے اپنے لیپ ٹاپ کے انٹرنیٹ کو کسی بھی دوسری ڈیوائیس پہ شیئر کر سکتے ہو اپنے لیپ ٹاپ کو از ای وائرلیس راوٹر یوز کر سکتے ہو آپ کو سیپریٹلی کوئی وائرلیس راوٹر یوز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے تو فرنڈز مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو اچھی لگی ہوگی اس سے آپ کو کوئی نئی چیز سکھنے کے ملی ہوگی اس ویڈیو کو لائک ضرور پیجئے گا اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تھنکس فر واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ